ایک کچھا گھڑا ہوں میں پھر بھی برسات میں کھڑا ہوں میں بوندیں بے رحم ہیں ان کو یہ بہم ہے کہ میں ٹوٹ رہا ہوں جو میں چیکھ رہا ہوں پر وہ بے بکوف ہے میں تو سیکھ رہا ہوں ایسے پہلے بھی لڑا ہوں میں ایک کچھا گھڑا ہوں میں پھر بھی برسات میں کھڑا ہوں میں ہے گائچ گوڈ مورنی اتراکھند کے صدور پروتی انچال میں اشتت پیارے سے خوبصورت میرے گاؤں سے اور ان پروتوں پہاڑوں اور جنگلوں کی جمین سے صندرب کے لئے آپ کو بتا دوں کہ میرے گاؤں کا نام ہے سیلا جو جاگز سردھام مندر کے نزدیک ہی پڑتا ہے اور نکٹ ہی چتہی گولو دیوتا جو کماؤں کے نیای پری دیوتا ہیں ان کا مندر بھی پڑتا ہے آج کل دھوپ بہت تیج ہے اور چھٹ پٹ بادل بھی چھائے ہوئے ہیں موسم کی سنسانی ہواوں کا تھم تھم کے چلنا اس طرف اسحارہ کر رہا ہے کہ جلد ہی جو یہ سوری بھگوان ہے نا ایک چھوٹ آسا سنو بریک لینے والے ہیں تو چاہے دھوپ کتنی بھی تیج ہو جائے اور چاہے دوپہر میں کتنی بھی گرمی ہو جائے لیکن صبح اور سام کی تھنڈ میں کسی طرح کی کور کسر نہیں ہے بہت ادھک تھنڈی پڑ رہی ہے جیسا آپ کو پتا ہے نا پریورتنی سنسار کا نیم ہے ایک جیسا تو کبھی رہتا نہیں ہے تو آج کل دھوپ ہے تو بہت دنوں تک دھوپ ایسی رہے گی نہیں یہاں سنو فال ہوتا ہے تو سنو فال سب سے پہلے انہی چوٹیوں پر ہوتا ہے اس کے بعد سب جگہ ہوتا ہے اور کہیں برف جمع نہ جمع اور کہیں سنو فال ٹکے نہ ٹکے لیکن ان چوٹیوں میں جرور ٹکتا ہے اور ہم یہاں سے اکثر اس کو دیکھتے بھی ہیں تو جب وہ برف سنو فال ہوگا تب بھی میں آپ کے سامنے ایک نیا بلوگ لے کر کے آؤں گا اور سنو فال ہوتے ہوئے بھی دکھاؤں گا آپ کو اور سنو فال ہونے کے بعد جو سین دیکھتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھانے کا پورا پریاز کروں گا گائچ آج میں آپ کو نا ایک بلوٹے کی کہانی سناوں گا اور اس کا نام ہے کھاڑکو بلوٹا یہاں سے چلتے ہیں نیچے کی طرف پرہات نے اس کو ایک برطن میں پیرول بگرو بچھا کر کے آرام سے سلایا ہوا ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھانا کھلایا اس نے اس کے بعد اس کے ساتھ کھیل رہا ہے چلو نیچے چلتے ہیں اور پرہات سے ملتے ہیں پرہات گائچ دیکھو پرہات نے یہ برطن میں پیرول رکھا ہے گھاس رکھی ہے اور اس میں اس بلوٹے کو رکھا ہوا ہے اور اس کا نام ہے کھاڑکو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور میں نے آپ سے پرومیس کیا تھا کہ میں اس کے لئے ایک الگ سے بلوگ بناوں گا جس میں اس کی لائف سٹوری بتاؤں گا آج تک کی میں پریزان نہیں کر رہا ہوں اس کو آج تک کی اس کی لائف سٹوری میں آپ کو بتاؤں گا یہ اس کا نام ہے کھاڑکو اور کیا ہوا تھا اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں گائچ کیا جانور کیا انسان سب بھاگی کے ہاتھوں کی کٹھ پتلی ہوتے ہیں وہی کہانی اس بلوٹے کے ساتھ بھی ہے ہوا یہ تھا کہ یہ اپنی موم کے ساتھ آتے رہتے تھے میرے گھر پہ اس کی مدر تھی وہ اس پلے کو اپنے مہوں میں دبا کے لاتی تھی چپ چاپ پکان کے پیچھے جو گیلری ہے اس گیلری میں لکڑیاں اگر رکھی ہوئی ہیں گھاس پوسٹ تھی تھوڑا بہت تو اس کے اوپر اس کو رکھتی تھی اور اس کو پالتی تھی تو اس طرح وہ کبھی ادھر کبھی ادھر اس بلوٹے کے بچے کو لے جاتی رہتی تھی اس کا پالن پوسن کرتی رہتی تھی لیکن ایک دن یہ ہوا کسی آدمی نے اپنے گھر میں چوہوں سے پریشان ہو کر کے چوہے کو مارنے کے لیے ایک دوا رکھ دی اب وہ جہر چوہے نے کھا لیا چوہا مر گیا کیونکہ وہ دوایاں ایسی ہوتی ہیں پیسٹی سائیڈز چوہا مرتا ہے گھر سے بہار نکل گئے اس بلی نے دیکھ لیا جو بلی اس کی مدر تھی یعنی اس کی موم نے دیکھ لیا کھاڑکو کی موم نے اور اس چوہے کو اس نے بڑے چاو سے کھا لیا اور کھا کر کے وہ ایک جگہ پہ سو گئی اور ایسی سوئی کہ پھر تبارہ نہیں اٹھی تو اس طرح سے اس کی موم جو ہے سیڈلی ڈیڈ ہو گئی تو میرے کہنے کا تات پر یہ ایسا ہے اگر آپ کے آس پاس پالتو جانور ہیں خاص کر کے بلی تو آپ اپنے گھر میں چوہے کے لیے پیسٹی سائیڈز جو ہوتے ہیں جو پوائزن ہوتے ہیں ان کو نہ رکھیں تاکہ کوئی بلی کا بچہ پھر اپنی ماں سے الگ نہ ہو جائے کیونکہ اپنے لیے ہی جینا نہیں دوسرے کے لیے بھی جینا جندگی کہلاتا ہے اور گھائز یہ دیکھیں چھوٹ اچھا ایک بکری کا بچہ ہے یہاں پہ یہ دھوپ کا آنند لے رہا ہے بکری کے بچے یہ لے ترے فوٹو کیجھ لوں موہ تو دکھا لے ایسے چل پکڑ گئی یہ یہ ہے بھائز اس کا موہ دیکھو وہاں سے لے کے یہ پورا اس طرح سے یہ پورے مکان ہے اور یہ کسی ایک آدمی کے نہیں ہے بلکہ بہت سے لوگوں کے ہیں اور یہ مکان ایک پنکٹی پر ہوتے ہیں انہیں ہم پہاڑ میں باکھلی کہتے ہیں یا پڑوس کہتے ہیں اور آپ انہیں محلہ بھی کہہ سکتے ہیں تو پہاڑ کی باکھلیوں میں یا پہاڑ کی پڑوس میں جو لوگ ہوتے ہیں اگر آپ ان کی ون سپرمپرا میں جائیں گے تو ایک یا دو پیڑی پہلے وہ کسی ایک ہی پتا کی سنتانے ہوتی ہیں سب بھائی بھائی ہوتے ہیں تو میری پڑوس میں بھی جتنے مکان ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلا مکان میری پاو جی کا ہے اور دوسرا مکان میری چاچا جی کا ہے تیسرا مکان بھی میری پاو جی کا ہے اور پھر چوٹھا میرا ہی ہے اور وہ بڑا سا مکان ہے وہ بھی میری پاو جی کا ہے گائج تیسے ہیں لیکن ایک سمیح ایسا آتا ہے جب چیڑیا بھی چھوٹے چھوٹے اپنے بچوں کے موہ میں دانا ڈالنا چھوڑ دیتی ہے چگنا سکھاتی ہے ان کے اپنے پرو پر اڑنا سکھاتی ہے اور ٹھیک یہی کاریسیلی ان پڑوسوں کے اور ان باکھلیوں کے بسنے کے پیچھے بھی ہوتی ہے مان لیجئے ایک پتا کی پانچ سنتانے ہیں اور پانچ کے پانچ پتر ہیں تو ایک پتا کماتے ہیں تو پانچ کے پانچ پتروں کو کمانے کی ضرورت تو نہیں رہتی ہے لیکن جلد ہی ایسا سمجھ بھی آتا ہے جب پتا چاہتے ہیں کہ ہر پتر اپنی جمعیداری خود اٹھائے ہر بچہ اپنی جمعیداری کو خود اٹھانے میں شکشم ہو جائے اسی وجہ سے وہ سب کو الگ الگ جمعیداری دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا گھر الگ بنائیے الگ رہیے الگ کریے اپنے بل پر کریے تو اس کارے پرانالی کے تحت ہی یہ سارے گھر الگ ہوتے چلے جاتے ہیں ایک بھائی نے بھگل میں بنا لیا ایک بھائی نے اس کے بھگل میں بنا لیا تو اس طرح سے جو پوری پڑوسیں ہیں پستی چلی جاتی ہے ہمارے وہاں پڑوسوں کے بسنے کا جو کرم ہے ایسا ہی ہے اور پہاڑوں میں ادھکتر آپ کو ایسا ہی ملے گا تھوڑی بہت بھنٹا اوپر آپ کو مل سکتی ہے اور نہیں تو یہ ہی یہاں کا سچ ہے تو اب ہم آ گئے ہیں کارتک کی گھر پہ تو چلو میں آپ کو کارتک سے ملاتا ہوں جس نے کی اس بللی کو اپنے حصے کا دودھ بھی پلایا ہے تو یعنی خرید کر کے بھی دودھ لے کے آتے تھے تو اس کے باوجود بھی بچوں نے اپنے حصے میں سے شیر کیا اور بللی کے بچے کو دودھ پلایا تو یہ سنسکار تو ماتا پتا ہی دیتے ہیں کہ کسی کی مدد کر دینا جب شروع سے ہم ایسے سنسکار ہونے دیتے ہیں تو بچے آگے چل کے بھی دوسری کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو گائیز ابھی میں آ گیا ہوں اپنے تاؤ کے گھر پر اور آج ہیں جیبن دیتا بھی گھریب ہیں ویسے تو یہ آفیس چلے جاتے ہیں سوہ سے لیکن آج کل چھٹی ہو رہی ہیں تو چھٹیوں کی وجہ سے گھر پہ ہیں تو زیادہ تر تو بیست رہتے ہیں کیونکہ منڈے چلے جاتے ہیں اور منڈے ٹو سٹڈے ڈیوٹی رہتی ہے سنڈے کے دن ہی اوقاس ملتا ہے اور آج کل تو آپ کی کب تک ہیں چھٹیاں پھر رہی ہیں اپنے ری چھٹیاں ہوں فرواری میں کھولے گا فرواری میں کھولے گا ہاں تو تب تک اب آپ کو گھر میں چلو تھوڑا ریشٹ مل جائے تھوڑا ریشٹ مل جائے اور اپنے کام کرنے کا محام کرنے کا موقع مل گیا تھوڑا آسکر جسد رہتا ہے اس کام کو تھوڑا ادھو در گھومنے کا موقع مل جائے گا ہاں صحیح بات ہے اور بھائی کارتک اڑی گیا ہے دیکھو اور بھائی کارتک کیا حال ہے یہ کیا چلنا ہے سوڑت ہے ایسے کون سو تا بلا یہ دھوپ میں یہ کیا آڑی ہوئی ہے چادر وہ بلدی کہاں تکی تھی آپ نے میں نے وہ وہاں جہاں پر جو ہممہ کے کمرے نیچے بارا وہاں پر اپنے ماں کرے چلاتے تھے وہ اوپر وہ نیچے ہی نہیں آ لی تھی تو پھر انہوں نے اس کو ہلپ کیا اس کی موم تو وہاں تھی نہیں وہ نیچے ہی نہیں آ رہی تھی چھوٹی بچی تھی گھبرائی ہوئی تھی تو اس کے بعد آپ نے پھر دودھ وہاں سے دیا اسے ہم نے اپنے حصے کا جو پاپا بھائیس کا دودھ لاتے تھے وہاں پھائیس کا دودھ لاتے تھے اس سے وہ بلی کو بھی سائر کراتے تھے اور کیا دیتے بلی کے بچے کو دودھ دیتے تھے پھر وہ بڑے ہوتے جائے پھر ہم نے وہ اس روٹی روٹی دودھ دیا پھر اسے وہ آسکر کھیل لیے گائچ بچے انسان کے ہوں یا جانور کے ہوں نوٹی تو ہوتے ہی بلی کا بچہ بھی اتنا سرارٹی ہو چکا ہے اب تھوڑا بڑا ہو چکا ہے تو کھیلنے لگا ہے اور کھیلنے میں کیونکہ بلی کے پاس پنجے ہوتے ہیں تو جب وہ کھیلتی ہے تو پنجے لگتے ہیں اور پنجے لگنے کی وجہ سے ہی کارتک کانا موہ بھنگ ہو گیا ہے اب اس بلی سے اب یہ بتاؤ اب آپ کو وہ بلی کے بچے کو آپ اس سے دور کیوں رہتے ہو کیوں وہ چنگورے اور کبھی ہاتھ میں ڈال لگائیں یہ ایسے چلتی ہے ارے اس کو مت چلاو اس کو نہیں چلانا چلو ٹھیک ہے اوکے بائی تو آج ان بچوں کی وجہ سے کھاڑکو کی یہ استطیتی ہے کہ کھاڑکو کھیل سکتا ہے اور اپنے پنجے لگا سکتا ہے ہم سب لوگوں کو دانت چبا سکتا ہے اپنے ایسی استطیتی میں آگیا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو بھائیز یہ دیکھو کٹ رہا ہے دیکھو مجھے کٹ رہا ہے یہ دیکھو دیکھو کسے کر رہا ہے یہ تو کنگ فو کٹ ہے میں دانت چبا رہا دیکھو کسے دانت چبا رہا ہے اس کی دانت دیکھو چندے میں پڑ رہا ہے یہ دیکھو کھاڑکو کیا حال ہے پھر ڈشیم 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 ہٹو 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 ڈشیم جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا کھٹن ہیلدی رہے فٹ رہے تو آپ اسے زیادہ ہاتھوں سے پکڑے پریسان نہ کریں بچے تو بچے تو بشیرس روپ سے اچھا مانتے ہیں نا بلیوں کو دیکھو نہیں تو یہ ایسے پارٹنے کو اس کو کھلنے کا ہی موٹ کرتا ہے ہمیزہ نا یہ یہ تب ہی تو اس کو کارٹی نے چھوڑ دیا اس کے ساتھ کھلنا ایک تو کہہ رہا ہے وہ ایک تو یہ تو جانت دانت چبا دیتا ہے یہ بلوٹا اور دوسرا یہ دوسرا یہ جو ہے پنجہ لگا دیتا ہے یہ دیکھو دانت دیکھے اس کے یہ وہ بھائی کیا دانت ہے کیا دانت ہے بھائی دکھا دے بھائی کھول آہ آج یہاں پہ سارے لوگ آئے ہوئے ہیں دیکھو آپ کام چلا ہوا ہے اگر آپ دھراتل پر جا کر دیکھیں تو بڑے سے بڑا کنسٹرکشن بھی ہوتا ہے اونچی سے اونچی عمارتیں بھی بنتی ہیں تو کسی کمپنی کسی ٹھیکے دار کا نام ہی نام آتا ہے کام ریل میں جو ہاتھ کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے ہاتھ کرتے ہیں جیسے کہا بھی گیا ہے نا بھگوان بشنو کی پرسنسہ میں سہستر سیر خاپرو سہستر باہوس سہستر پاد تو جس کے ہزاروں ہاتھ ہیں جس کے ہزاروں سیر ہیں یعنی وہ بھگوان بشنو جن کے ہزاروں ہاتھ ہیں یعنی سب ہم لوگ انہی کے ہاتھ ہیں جتنے بھی کرمچاری ہوتے ہیں نا سب انہی کے ہاتھ ہوتے ہیں اور جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا سب انہی کے ہاتھ ہوتے ہیں جتنے بھی سوچنے والے سیر ہیں سب انہی کے سیر ہیں جتنے بھی چلنے والے پاؤں ہیں سب انہی کے پاؤں ہیں تو اس طرح جو کام ہوتے ہیں دھراتل پہ جو کام کرتے ہیں ایک ایک اینٹ کو پکڑ کر ایک ایک ٹکڑے کو سجا کر ایک ایک پتھر کو نکھار کر سمار کر ٹیوال پر لگانے والے جو ہاتھ ہوتے ہیں انہی مزدوروں کے ہوتے ہیں اور یقین مانیے جو بھی نرمان دنیا میں ہوا ہے آج تک کسی نے نہیں بنایا ہے انہوں نے ہی بنایا ہے مزدوروں نے ہی بنوایا ہے مزدوروں نے ہی بنوایا ہے